اسی طریقے سے خالق کائنات جللہ وعلا آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑا اہم پہلو ہے بس وہ بیان کرتا ہوں بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ وعلا اشارت فرماتا ہے کہ یہ حضرت معبوب کریم علیہ السلام کا جو تعلیمات ہیں اور پہلی امتوں کی بھی یہی تعلیمات ہیں سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا جا یہ ساری امتوں کے اندر سیم تعلیمات ہیں نمبر ایک نمبر دو والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا جا نمبر تین جو اولاد ہیں ان کو مال کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے ان کو قتل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں اولادوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا ان کو مار دینا بغیر کسی وجہ کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا بچیوں کو مار دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ایسا نہیں اور پھر خالق خالق کی کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا بَطْنَ مِنْهَا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی طرح ظاہری اور باطنی طور پر کسی برائی کے قریب نہ جائیں فواحش برائی کسی بھی طرح جو برائی کے قریب نہ جائیں ٹھیک ہے نا پھر خالق کی کائنات فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں یتیم کا مال بھی اب وہ نہ کھایا جائیں ٹھیک ہے نا اسی طرح وعدہ خلافی نہ کی جائیں یہ ساری کیفیات بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے کے حبیب بیان فرمائیے وَأَنَّ حَادَا سِرَاطِ مُسْسَقِيمًا فَتَّبِعُونَ یہ جو رستہ ہے جس میں ایک طرف حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں اور دوسرے طرف حقوق اللہ بھی پورے ہو رہے ہیں ان دونوں میں کامل طریقے پر اعتدال اور ان کا پورا ہونا سرکار فرماتے ہیں وَأَنَّ حَادَا سِرَاطِ مُسْسَقِيمًا فَتَّبِعُونَ یہی میرا سیدھا رستہ ہے پر اسی کی اتباع ہے آپ یہاں ایک لمحے کے لیے لکے درہ دیکھیں اور پھر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہیں حقوق اللہ پورے نہیں ہو رہے اور کہیں حقوق العباد پورے نہیں ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں بیان نہیں ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نظام میں جو ہماری عملی زندگی کے اندر اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس کے اندر کامل تعلیمات نہیں ہیں نہ حقوق اللہ کے لحاظ سے نہ حقوق العباد کے لحاظ سے یعنی کہ ہمارے ہاں بیان نہیں کی جاتی یا یہ کہ ہم اس کو لیتے نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہیں کئی حقوق العباد کے لحاظ سے کم ہیں اور کئی حقوق اللہ کے لحاظ سے کم آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسن فلہو عشر امثالیہ کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے دس نیکی آتا فرمائے گا من جاء بالحسن فلہو عشر امثالیہ ومن جاء بالسیئہ فلا یزا الا مثلہ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ میربانی کی ہے کہ نیکیوں کے بدلے دس رکھی ہیں اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے بسر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اور پھر یہاں پر دیکھیں فرق ایک اور بڑا اگر کوئی بندہ نیکی کی کرتا نہیں ہے ابھی صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے تو جوں ہی وہ نیکی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نعمہ اعمال میں نیکییں لکھنا شروع کر دے گا ابھی صرف اس نے ارادہ کیا یعنی کہ وہ جملہ معاملات میں بھلائی کی طرف بڑھا اور دوسری طرف برائی کے لحاظ سے کہ برائی کا ارادہ کرنا یہ ابھی اس پر جو ہے وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ بندہ برائی کرنی لیتا ٹھیک ہے تو یہ اس عمت کے اندر جو ہے وہ میربانی کی گئی کہ نیکیوں کی کیفیت کو غالب رکھا گیا اور نیکیوں کا محول دیا گیا اور برائیوں کے لحاظ سے کہا گیا کہ جو ہے وہ جب تک تم برائی کا معاملہ کرنی لوگے یہ بھی اس کی میربانی آتا ہے وگر نہ سوچئے کہ شیطان کتنی کتنی راہیں ہمارے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے فضل سے جو بندہ بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازی شامل حال کیے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فاہم نصیب فرمائے اور اس دور کے اندر عزیز دوستو یقیناً قرآن پڑھنا یہ بڑا مبارک عمل ہے لیکن آگے قرآن سننا اور سمجھنا اور اس کے شعور کو اپنے ذہن میں بٹھانا یہ اس سے بھی زیادہ مبارک عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاشرے میں ہدایت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے واخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين